السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیبی کازمی آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام live with سیبی کازمی بیل بند آسٹریلیا سے ناظرین اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون سا ٹوٹ پیسٹ استعمال کرتے ہیں تو بیشتر لوگوں کا خیال ہوگا ٹوٹ پیسٹ کول گیٹ اسی طرح اگر سابن کی بات کرنے تو لکس مشروبات کی بات کرنے تو پیپسی کوک اور سپرائٹ کا نام آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپنیاں اپنے مارکٹنگ بجٹ میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے آپ کے ذہن کو اس طرح بناتی ہیں کہ جب آپ مارکٹ میں کوئی چیز لینے جائیں تو آپ کو ان کے پروڈک کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا نام نہ سجھے بڑے بڑے بل بورڈ ان کی مشہوری اور ان کے ہشتہاروں کے دن را ٹی وی پر چلنے کی وجہ سے یہ آپ کے نام اور ان کی شکلیں ان کے پروڈک کی خوبیاں آپ کے دماغ میں چسمہ ہو جاتی ہیں ابھی پچھلے دنوں وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب ایک گاؤں میں گئے اور وہاں پر ان کا تعرف کس طرح کرایا گیا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں عثمان بزدار صاحب کا تعرف اس طرح کرایا گیا کہ وہ وزیرالہ جہاں پر شہباز شریف صاحب تھے وہاں پر ہیں اس کی وجہ کہہ کہ شہباز شریف صاحب کی اگر آپ تصویر دیکھیں تو وہ آپ کو لیپ ٹاپ کی بیک پر آٹے کے جو تھیلے آتے ہیں ان پر آپ کو بڑے بڑے بل بورٹ پر نیون سائن بورٹ پر ایون کہ اگر آپ بیت الخلاق کی دیواروں پر دیکھیں تو آپ کو شہباز شریف صاحب کی خادمِ آلہ کے نام سے تصویریں نظر آئیں گی اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار ان کی ذاتی جو مشورت تھی اس میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت کے خرچے پر لاکھوں کرول روپے لگائے جاتے تھے اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کے اندر کچھ ایسی خوبیاں تھیں جیسے وہ مائک توڑتے تھے جلسوں میں چیخیں مارتے تھے اور زیادہ زیادہ شور مچاتے تھے اور شہباز شریف صاحب مہاراجہ رنجید سنگھ کے بعد شریف فیملی کے وہ چشم و چراغ ہیں جو انہوں نے پنجاب میں سب سے زیادہ عرصہ حکومت کی دنیا بر کے اخباروں میں ان کے نشتہاروں میں ان کی شکل آنے کی وجہ سے بھی لوگ انہیں جانتے ہیں کہ ان کے جو سکینڈلز اعمالیاتی ان کی وجہ سے بھی وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں اس وجہ سے اگر پاکستان کے گوٹھ اور گاؤں کے لوگوں کو ابھی تک یہ اگر سمجھ نہیں آئے کہ وزیراعلا عثمان بزدار کون ہے تو اس میں ان کا قصور نہیں عثمان بزدار صاحب کو بھی مائک توڑنے چاہیے حبیب جالب کے شیر پڑھنے چاہیے اپنی تصویر ہر جگہ پر ٹی وی پر ہر پروجیکٹ پر جہاں کہ ہی حکومت پاکستان پنجاب کا نام ہو وہاں پر اپنی تصویر ٹھوک دینی چاہیے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے اس کے علامہ ناظرین معیشت پر اگر بات کریں تو ہر عام آدمی جو ہے اس وقت مہنگائی سے تھوڑا تنگ ہے ہم نے جس سے بات کی ہر شخص نے مہنگائی کی شکایت کی جب سے ہوش سنبالی مہنگائی کے بارے میں یہی سنتے آئے کہ اس دور میں مہنگائی بہت ہے وہ چاہے دور مشرف کا تھا چاہے وہ دور جنرل زیاء الحق کا تھا یا بزدار کارلی بھڑ جس دور میں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو عوام ہمیشہ سے مہنگائی کے بارے میں شکایت کرتے ہی نظر آئیں گے مہنگائی بیسیکلی ہوتا کیا ہے جب آپ کی آمدان اور آپ کے خرچوں میں توازن نہ رہے اگر آپ کی آمدان دس ہزار روپے آج سے ایک سال پہلے تھی اور آج بھی آپ کی آمدان دس ہزار ہے جبکہ مہنگائی کی وجہ سے چیزوں میں جو آٹا دال چینی ہے اس کے بھاؤ میں تبدیل ہی آئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توازن بگڑا اور اب آپ مہنگائی کی شکایت کریں گے ہم نے پچھلے ایک سال کے بل دیکھے یوٹیلٹی بلز نکالے اور آٹا دال اور چینی ان کے سب کے بھاؤ نکال کر دیکھے تو آپ یقین جانے کہ پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں اس حکومت میں یا تو ان میں کمی آئی تو یا پھر وہ یقصان ریٹ ہی ہیں جبکہ کرزوں کا اگر توازن دیکھا تو کرزیں ریکارڈ ترین حد تک لیے گئے جن کی قسطیں ابھی تک اس گرمنٹ میں دی جا رہی ہیں بعض حکمران یا پہلے کے جو حکمران تھے صاحب کا وہ پہلے باہر کے ملکوں سے بادشاہوں کو بلائے کرتے تھے ان سے اپنے ذاتی تعلقات بناتے تھے اور پھر اپنے ذاتی فائدے اٹھاتے تھے اس افعہ الٹی گنگا بھئی عمران خان صاحب نے اپنی ذاتی دوستی کو استعمال کر کے ولی اہد ابو زہبی کو بلائے اور شہزادہ محمد جب تشریف لائے عمران خان صاحب نے خود ان کو گاڑی پر چلا کر ڈرائیو کر کے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر ساتھ لے گئے شہزادہ صاحب تیرہ عرب ڈالر بھی ساتھ لائے ہیں اور ملکی معیشت میں کچھ بہتری آئے گی آج بات کرتے ہیں پرگرام کے گیسٹ ایجاز چودری صاحب سے جو کہ تحریکین صاحب کے ایک بڑے رکن ہے اور عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی ان سے پروچھتے ہیں کچھ سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں میرے ساتھ رہے ہیں ملتے ہیں ایک بڑے کے بار شباز شریف صاحب آجی نہیں شباز شریف صاحب نہیں ہے عثمان بزدار ہے سارا سیدھا جتھے بھی کہے ہیں وہ شباز شریف صاحب سے یہاں تصمیران لگیاں دیکھی ہیں پجاب کے وزیر اللہ کون ہے جی شباز شریف شباز شریف آپ کی ایڈوٹائزمنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں جتنا زیادہ کام نہیں کیا زیادہ جتنا زیادہ ایڈوٹائزمنٹ کیا جاتے ہیں ملت کے ملمجودہ لات پہلے سے کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہے ہیں کریپشن کا خاکمہ ہو رہا ہے جناسک میں چیزیں کی مہنگائی تو دوزاری طور پر نظر آ رہی ہے کہ بڑی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر خرید بڑھی ہے تو فروخت بھی بڑھ رہی ہے زیمیدار کو بہتر ہو رہا ہے زیمیدار کے زیمیدارے کی جو فصلے ہیں وہ بھی بہتر داموں فروخت ہو رہی ہیں پہلے جو پہلے حکومت بھی یہ مگائی تو ان کے دور میں بھی کی لیکن انہوں نے یہ ویڈیئی حکومت نے کچھ اچھا کیا ہے اور ابھی اچھا کر رہے ہیں گورنمنٹ نے چاہید آیا ہے اپنا کنٹرول کرنا کوئمات ہے اپنی جی پہلے میدوری چھے سر پیجا سی اس لئے اخر جار کاٹ سی زارہ مسائے ہونتا سی وہ نے اس ٹائم میدوری بھی ازار پیج تک چل گئی ہے تو کھرچہ فر نہیں پورا ہو رہا کرتا اکیتی امران خان ہے یہ تھوڑے کام کرتے ہیں پٹرول دا ڈیزل دا ازمی دوران واسطے بھی صحیح ہے جی کچھ تھوڑا کھا دے مطلق ہی اچھا کیتا ہے ساب کا دوار میں بہت زیادہ لارنڈ اکیٹیوشن بڑی خراب رہی بہت زیادہ رہی ہے یہ کورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اور ہمیں امید بھی بڑی ہے بہت امید ہے انشاءاللہ جی عوام کا آپ نے ملا جلل رد عمل دیکھا جس میں تاہم عوام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے کافی حد تک اور عوام کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار کو چاہیے کہ وہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اور احسن اقدامات کریں کامرامین ملک اکرام کے ساتھ ملک شاہد لاہور سب یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کا اگر آپ سابقہ ادوار سے مقابلہ کریں تو آپ کے خیال میں عام آدمی کی حالت بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس حالت میں بہتری نہیں آئی تو آپ لوگ کیا اقدامات کرنے لگے اگر ایکانومی کو آپ کو سنیادوں کی اپر کھڑا کرنا ہے تو پھر آپ کو ٹیکس میں کے اندر اضافہ کرنا پھر جو زیادہ انکم بنے لوگ ہیں ٹیکسز یا حضرت ان کی طرف بڑھانا اور عام آدمی کے رلیف ہے آپ نے دوزشتے دنوں جتنے بھی ٹیکسز کا ہم نے اعلان کیا ہے تو یہ 20-20 پیسر لوگ ہیں ان کے پر ملک جو ہے بوجھ گیا ہے زیادہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے جو اپر کلاس ہے ان کی طرف سارا منتقل ہوئی ہے میں سمجھ چاہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگا ہی ہوئی ہے اب وہ پولیسیز اتیار کی جا رہی ہیں جس کے نتیجے میں پہلا نمبر ملک و اس دنائدوں کی بکھڑا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں کہ یہاں سے جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کا کلہ کماتہ لگے گئے اور پہلے پر پوچھے جائے گا پاکستان کا انترعم ہوگی اچھا چھوڑی صاحب بھی ہم نے دیکھا کہ عثمان بزدار صاحب کا جیسے وہاں تعرف کر آیا گیا کہ یہ پرانے شہباز شریف صاحب کی طرح تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی طرح انہیں بھی اپنی مشہوری کرنی چاہیے تاکہ لوگ ان کو پہچاند سکے یا وہ اپنی پرفارمنس سے اپنا نام بنائیں گے ہی شخصیت کے اندر لوگ کے سامنے آئے ہیں اور مزید آئیں گے اور وہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک بہت ہی honest آدمی کے طور پر ایک humble اور عام آدمی کی approach جو آدمی ہو سکتا ہے وہ اس کا ایک اپنا stature جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے یعنی ہم بھی بعض اوقات بڑی زندی شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی افلاتون آ جائے یہاں پہ اور کوئی مندل اپنے آپ کے موجود تنگ کی سطح کا یہ ایسا نہیں ہوا کرتا جب آپ نئی سامنے لے کے آتے ہیں تو اس کے ڈیولپ ہونے میں وقت درست آ رہتا ہے ولی عید جو آئے ہیں ابو زہبی کے عمران خان صاحب کے پرانے دوست بھی ہیں تو کیا یہ دوستی میں تیرہ بلین ڈالر لائے تو عمران خان صاحب ان کی گاڑی چلا کر لائے ہیں یا کہ واقعی جو سربران مملکت ہوتے ہیں ان کے استقبال ایسی ہوتے ہیں پہلی بات تو ان کے گاڑی چلا عمران خان پاکستان خالی عظم کے بعد آپ کہہ سکتا ہے یا کوئی اچھا آدمی اور بھی ہوگا یقیناً وہ ایک بالکل جس میں تصنو اور بناوٹ نہ ہو وہ اس طرح کی شخصیت ہے پھر یہ جو شیخ آئے ہوئے ہیں یہ ان کے کچھ پہلے سے تعلیمی زندگی کے ان کے دوست ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سربران مملکت میں اس جرزے کا یعنی وہ ہو لیبل آف کانفیڈنس تو یہ ملک اور کان کیلئے بہتر ہوتا ہے چلی سب اوورسیز پاکستانیوں سے کیونکہ ہمارا نیٹورک بھی ہے تو ہمیں بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ موبائل فون پر ٹیکس اور جو لوگ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے استعمال شدہ فون بھی لانا چاہتے ہیں انہیں لانے پر وہ جو اتنا زیادہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور ائرپورٹ پر جس طرح سلوک ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو اکثر ویڈیوز آتی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے استعمال شدہ فون بھی تو لاتے ہیں سارا لوگ دوسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی لاکھ سوالاکھ کا ٹیلی فون ٹوپے ملا سکتا ہے دو چار سو روپیہ جو ہے وہ اگر قوم اور ملک کو بھی دے دے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جس کے اوپر دے گئے ہیں یہاں جس ملک کے اندر ٹیکس کا کوئی کلچر نہیں ہے یہاں کا ایس پی آر جو ہے وہ سات ٹیکس پیٹا کرتا ہے اور بوجھ ہے پورے نظام کے اوپر وہاں ٹیکسیشن کو بڑھانا اس کے مختلف طریقے اور اس کلاس جو ٹرائبلنگ کر رہا ہے غیر اس کے اتنے وسائل ہیں آتے جاتے ہوئے اور جس ٹیلی فون کو شامل کیا گیا اس کے اندر میں نے بتایا کہ اسی قیمت حکمی ہے یہاں پر کے اگلے بجٹ کے اندر اس کے اوپر ہم غور کر لیں ناظرین آپ نے آج کا پروگرام سنا آپ نے اجاز شدری صاحب کی باتیں سنی وہ بہت پور امید ہے کہ آنے والے بجٹ میں عام آدمی کو بہت ریلیف ملے گا اللہ کرے ایسا یہ اوورسیز پاکستانیوں کے موبائل ٹیکس پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ دیکھیں گے کہ اگر ایک بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں میڈل ایس تھے اور ان کے ساتھ جو ائرپورٹ پر سلوک ہوتے ہیں اور وہ موبائل ٹیکسیز پر اس کا وہ جائزہ لیں گے ہمارا کام ہے آواز بلند کرتے رہنا آپ کا کام ہے اس کو مزید آگے تک پھلاتے رہنا پروڈیسر کمیل حیدر کو سہبی کازمی کے ساتھ اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ